بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش حمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چارٹ رہی ہیں اور یہ دین بدین بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا معاشرے میں خاتمہ کرنا کیسے ممکن ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سامین معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے اور ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو ہر طرح کی خرابیوں اور گندگیوں سے پاک و صاف رکھے ظاہری نجاست اور باطنی ہلاکت والی چیزوں کو معاشرے سے نکال دور کرنے کی فکر کریں اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی بطور خاص تعلیم دی کہ وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے رہیں اور جو خرابیاں آ رہی ہیں ان کے صد باب کی فکر کریں جب معاشرے کی اصلاح اور صدار کی فکریں پیدا ہوں گی تو پھر اس کے نتیجے میں افراد بھی پاکیزہ سانچے میں ڈلیں گے اور نوجوان بھی بیراروی سے بچ سکیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیس وقت دنیا میں مبوس ہوئے وہ دور انسانیت کی تباہی کا نہائیت سنگین دور تھا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے اللہ تعالی نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نرالی اور پیاری تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو تباہی کے دلدل سے نکالا اور قیر مضمت سے نکال اوج سریعہ پر پہنچا دیا اور دنیا کے سامنے ایک ایسا پاکیزہ اور پیارا معاشرہ پیش فرمایا جس کی نظیر قیامت تک نہیں پیش کی جا سکتی اور اس معاشرے کے افراد کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا دیا جن کے طریقوں پر چل کر لوگ راہے ہدایت پاسکتے ہیں اور اس صلاح و فلا سے ہم کنار ہو سکتے ہیں وہ حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیعت کا پیار اور یعنی پیار برا معاشرہ تھا اور پھر اس امت کی یہ ذمہ داری بتائی کہ کون تم خیر امت اخرجت لن ناس تامرون بالمارعفی و تنخونا عن المنکر و تؤمنون باللہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو تم نیکی کی تلقین کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اسی طرح قرآن کریم میں مسلمانوں کے بہمی تلقات کی بنیادی ذمہ داریوں کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا یقیناً اللہ اقتدار کا مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے اور ایک اور جگہ پر ارشاد باری طالع ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکاة ادا کریں گے اور لوگوں کو نیکی کی تاقید کریں گے اور برائی سے روکیں گے اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ کو پاکیزہ بنانے کی ذمہ داریوں کو نبانے کے طریقے بھی بیان فرمائے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو شخص کوئی برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کو بدل دے اور اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں تو اپنے دیل میں اس کام کو بھورا سمجھے یہ ایمان کا بہت ضعیف اور کمزور درجہ ہے نبی پاک کے مذکورہ ارشاد میں معاشرہ کو پاکیزہ بنانے اور برائیوں اور منکرات سے صف کرنے کی ایک اہم تعلیم دی گئی اور اس کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے جب تک انسان برائیوں پر روک تھام نہیں لگائے گا اور منکرات سے بعد رکھنے کی فکر اور کوشش نہیں کرے گا تب تک کسی بھی معاشرے کا پاکیزہ بننا مشکل ہے برائیوں کو روکنے اور غلط کاریوں سے منع کرنے کے تین درجے ہوتے ہیں ان تینوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا پہلا درجہ یہ کہ اگر انسان یعنی اگر کسی کو اللہ نے ذمہ داری کی حیثیت دی ہے اور اس کو ہاتھ سے روکے قوت و طاقت بھی حاصل ہے تو وہ اپنی نگاہوں کے سامنے ہونے والے غلط کام ہوتا دیکھ کر اس کو ہاتھ سے روکے تنبی کر سکتا ہے تو تنبی کرے بساوقات کوئی ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں رکھتا تو اس کے لئے دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ زبان سے اس کو منع کرے برائی کی مضمت کرے اور بچنے کی برپور ترگیب دے آخری صورت کے جس میں کوئی نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے اور نہ ہی زبان سے کہنے کی قدرت رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم اس برائی کو ہوتا دیکھ کر اپنے دیل میں اس کے برا ہونے کا احساس تو پیدا کرے اور کسی برائی کو دیکھنے کے بعد اس کے برائی ہونے کا خیال پیدا ہونا ایمان کا آخری درجہ ہے اگر کوئی برائی کو دیکھ کر نظر انداز کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے کہ اور ڈھرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا یعنی ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اس آیہ کریمہ میں ایک اہم حکم بیان فرمایا گیا ہے اور وہ یہ کہ ایک مسلمان صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کی عدد شریعت پر عمل کر لے اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اپنی طاقت کی حد تک اس کو روکنے کی کوشش کریں اگر معاشرہ میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اپنی طاقت کی حد تک اس کو روکنے کی کوشش کریں اگر لوگ اپنے اس فریضے میں کتائی کریں گے اور اس برائی کا کوئی وبال آئے تو صرف وہ وبال ان لوگوں کی حد تک محدود نہیں رہے گا جو اس برائی میں برائی راست ملوث تھے بلکہ جو لوگ اس برائی کا خود ارتکاب نہیں کر رہے تھے مگر دوسروں کو اس سے روکتے بھی نہیں تھے وہ بھی اس وعبال کا شکار ہوں گے قرآن کریم میں اس امت کو خیر امت کے لقب سے نوازنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ یہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے والی اور برائی سے روکنے والی قوم ہیں جانتے بوجھتے برائیوں کو نظر انداز کر دینا بڑی ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتا ہے قرآن میں اللہ نے بنی اسرائیل کے ملعون اور محروم ہونے کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر دعود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت بیجی گئی تھی یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے اور جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہیت برا تھا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا اس درجہ اہمیت رکھنے والا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا ورنہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی تم پر کوئی عذاب نازل فرمائیں پھر تم اللہ سے اس عذاب کے ٹلنے کی دعائیں بھی کرو گے تو قبول نہیں ہوں گی سامین اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پائے جاتی ہیں اور بہت سے گناہوں میں مسلم معاشرہ مبتلا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زبانی دعووں کے بجائے عملی طور پر اپنی شریعت پر عمل پیرا ہو جائیں اسلام کے جو احکام ہیں ان سے زندگیوں کو آراستہ کریں معاشرے کی بے دینی کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں نوجوانوں کی بیرہ روی دور کرنے کی فکر کریں لڑکیوں کی بڑھتی ہوئی بے حیائی کو رکنے کی تغدو کریں ہمارے گرانے شریعت اسلامی کا حسین گلشن بن جائیں اس لیے کوشش کریں اس قڑوی حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہئے کہ ہم لوگوں نے اپنی شریعت سے بے پروائی برتی ہمارے گروں سے دین نکل رہا ہے اور ہم حاموش ہیں شادیوں کے نام پر اسراف، فضول خرچی، گانا بجانا، جیز، جوڑے کی رقم، سامان کا مطالبہ ہم کرتے ہوئے اپنے مذہب کو پیارے آقا کی تعلیمات کو سر بازار نیلام کرتے نظر آ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بغیر سوچے سمجھے طلاق کا استعمال کرنے میں ہم پیش پیش رہیں لڑکیوں کو شادی کروا کر لائے تو بڑے ناز سے لیکن ان پر ظلم دہانے میں کبھی پیچھے نہیں اٹھے یوں یودیوں کے ساتھ نائنصافی یعنی بہوں کے ساتھ نائنصافی بہنوں کو وراست سے محروم رکھنا یہ سب آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور معاشرے کرنا ہے